اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پیشن انسٹیٹوٹ سیریز کے قویسٹنز کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو کچھ مزید قویسٹن اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور اگر آپ کا کیوں بھی کسی بھی قسم کا قویسٹن ہو جس میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہو سمجھنے میں آپ کومنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں اور ویڈیو پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ویڈیو پیشن انسٹیٹوٹ کے ویڈیو پر بھی آپ کسی بھی قسم کا رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کوئسٹن کی طرف چلتے ہیں فرس سیریز ہے ہمارے پاس اس سیریز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے فرسٹ لوک میں ابزرگ کرنا ہے کہ کیا پیٹرن فالو ہو رہا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو فرسٹ ٹرم ہے وہ ڈبل ہے سیکنڈ ٹرم کا means if we multiply ٹونٹی سیون ویڈ ٹو تو ہمارے پاس کیا انسر آئے گا فیفٹی فور نیکسٹ دیکھتے ہیں وہی پیٹرن فیفٹین ملٹی پلائیڈ بائی ٹو is equal to تھرٹی اس سے اگر دیکھتے ہیں نائن ملٹی پلائیڈ بائی ٹو ایٹین یہ تو ہم نے پیٹرن فالو کر لیا لیکن اگر پیٹرن کیا ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہمارے پاس کیا ڈیفرنس آ رہا ہے فرسٹ ٹرم فیفٹی فور مائنس تھرٹی ڈیفرنس ہمارے پاس کیا آ جائے گا ٹوانٹی فور نیکسٹ تھرٹی مائنس ایٹین ڈیفرنس آ جائے گا ٹویلو اس سے ہمیں یہ چیز پتا چال رہی ہے کہ ٹوانٹی فور ڈیفرنس تھا فرسٹ اینڈ تھرڈ ٹرم کا جبکہ تھرڈ اور فیفت ٹرم کا ڈیفرنس ٹویلو آ گیا اب فیفت اور سیونتھ ٹرم کا ڈیفرنس اگر ہم ازیوم کرتے ہیں ٹوانٹی فور تھا ہاف ہو گیا ٹویلو آ گیا ہاف ہو کے سکس آ جائے گا کیسے ہاف ہو رہی ہے جو ٹرمز ہیں وہ ہاف ہو رہی ہیں اسی طرح ہاف ہو جائے گا جو نیکسٹ آئے گا اگر ہمارے پاس ڈیفرنس سکس آ رہا ہے ڈیفرنس سکس آ رہا ہے ٹھرمی ازیوم ازیوم کرتے ہیں ڈیفرنس سکس آ رہا ہے ڈیفرنس سکس آ رہا ہے ڈیفرنس سکس آ رہا ہے so the missing numbers are 12 and 16 this completes 12 and 6 series number 2 4, 8, 11, 22, 25, 50 so here are یہ دو missing terms ہم نے calculate کرنی ہے یہ دو missing terms کیسے calculate ہوں گی same اسی pattern کو follow کر رہا ہے لیکن order change ہے جو first term ہے وہ double ہو جاتی ہے second term سے 4 multiply 2 is equal to 8 11 multiply 2 is equal to 22 25 into 2 is equal to 50 ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو first term ہے وہ half ہے اور جو second term ہے وہ first term کا double آ رہی ہے اب اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی 4, 11, 25 11 minus 4, 7 25 minus 11, 14 یہ ایک sequence ہمارے پاس آ رہا ہے کہ 7 جو ان کا common difference ہے first کا اور third کا fifth کا اور third کا difference 14 آ رہا ہے next difference کیا نہ چاہیے 28 اس کا مطلب ہے 25 میں اگر ہم 28 add کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ missing term آ جائے گی 25 plus 28 8 and 5 after addition 3 2 plus 2 1 carry 53 so this term is 53 next term ہمارے پاس کیا آئے گی double ہو رہا ہے پیٹرن پیٹرن کے ساب سے 53 multiplied by 2 will be 3 to the 6 5 to the 10 so this is our required answer 53 and 1 0 6 question number 3 2 6 9 27 30 90 and the missing terms اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کیا پیٹرن ہے اس پیٹرن کو observe کریں 3 times ہو گیا ہے 2 multiply 3 is equal to 6 9 multiplied by 3 is equal to 27 30 multiplied by 3 is equal to 90 اگر ہم observe کرتے ہیں اس میں تو ہمارے پاس کیا پیٹرن آتا ہے 2 6 sorry 2 9 30 9 minus 2 is equal to 7 30 minus 9 is equal to 21 that is 3 times of 21 next پیٹرن کیا آئے گا 21 into 3 that is 63 next term ہمارے پاس یہاں پہ کیا آ رہی ہے 63 کیسے calculate کیا ہم نے ہم نے دیکھا جو next term آ رہی ہے thrice of first term 3 گناہ آ رہی ہے 27 9 multiply 3 27 30 multiply by 3 is equal to 90 63 کیسے calculate کیا 63 ہم نے calculate کیا 2 9 اور 30 کا difference چیک کیا consecutive terms ہیں 2 اور 9 difference آ گیا 7 30 اور 9 کا difference چیک کیا 21 7 into 3 times 21 similarly کیا ہوگا 21 multiply by 3 will be 63 so this term is 63 اب کیا pattern follow ہو رہا ہے first term کو 3 سے multiply کر رہے ہیں تو next term آ رہی ہے 63 multiplied by 3 3 3 9 6 3 the 18 so the required series will be 2 6 9 27 30 90 63 and 189 students next question دیکھتے ہیں یہ آپ کے لئے activity ہے آپ اسے خود سے prepare کریں گے question کو solve کریں گے اگر کوئی بھی پریشان نہیں آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ whatsapp number پہ رابطہ کر سکتے ہیں question لکھ رہا ہوں آپ کے لئے easy question ہے بالکل آپ نے اس میں pattern کو دیکھنا ہے کیا pattern follow کیا گیا ہے اور اسی pattern کو follow کرتے ہوئے answer بھی نکل آئے گا مجھے امید کر لیا ہوگا next question کی طرف چلتے ہیں next series ہے میرے پاس one eight twenty seven then are missing numbers بہت easily students آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں one last question میں بھی ایسی ایک series ڈبل series میں آئی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں two کا cube ہے یہ مارے پاس one کا cube ہے three کا cube ہے اسی طرح مارے پاس four کا cube آئے گا five کا cube آئے گا cube کیسے calculate کرتے ہیں two کا cube مارے پاس آئے two multiply two multiply two two کو three times two سے multiply کیا two two the four four two the eight three کا cube کیسے آئے گا three کو three سے three time multiply کیا ہے three three the nine nine three the twenty seven four کا cube calculate کر رہے گے اگر four into four into four 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 sixteen sixteen four the sixty four ہم مارے پاس answer گیا آئے گا first term sixty four five کا cube اگر calculate کرتے ہیں five into five into five 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 the twenty five into five one twenty five answer مارے پاس آگیا one twenty five next question اگر ہم دیکھتے ہیں four nine sixteen and the missing numbers اسے ہم دیکھتے ہیں two square three square four square this will be five square and six square square easily calculate کر سکتے ہیں square میں جس چیز کا square ہم نے calculate کرنے اسے اسی سے one time multiply کیا جاتا ہے four three into three nine four into four sixteen five into five twenty five six into six thirty six missing terms twenty five and thirty six یہ question ہمارا complete ہو گیا next ایک new activity ہے آپ کے لیے اس میں سے three parts پہ یہ مشتمل ہے ایک part آپ کو سمجھا دیا جائے گا جو remaining دو parts ہیں وہ آپ کے لیے ایز ایک activity ہو گا امید ہے easily تمام students اس کو solve کر لیں گے کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں series is twenty five five three three four six sixteen five three is اس میں ہمارے پاس نئی چیز ہے اس نے بتایا ہے اس کو ہم نے equal کر نا eight کے اس کو equal کر نے eighteen کے اس کو equal eighteen کے کون سے sign use کر سکتے ہیں addition subtraction multiplication and division یہ first part second and this one third first part کو اگر solve کرتے ہیں twenty five five three اس کو ہم نے eight کے equal کرنا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کو add کرتے ہیں تو وہ ایک larger term آجے گی وہ ہمارے لیے آسانی نہیں پیدا کرے گا ان دونوں کو add کرتے ہیں پھر بھی صورتحال ہمارے لیے واضح نہیں ہے multiply کرتے ہیں تب بھی eight possible نہیں ہوگا اگر twenty five divided by five in other words twenty five divided by five answer ہمارے پاس آجے گا five five one the five 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 the twenty five five answer آجائے گا five answer آگیا ان کا اگر ہم division use کرتے ہیں five this one is three اس کا answer five plus three is equal to eight ہمارے پاس answer آگیا first part کا اگر ہم یہاں پہ divide کا sign use کرتے ہیں اور یہاں پہ addition کا sign use کرتے ہیں یہ ہمارا first part complete ہو جاتا ہے second and third part is your homework hopefully you enjoyed the video if you like this then hopefully you will subscribe it also and share with your friends also thank you